نمشکار اس وقت میں موجود ہوں بہجم بلاک کے اٹوا گاؤں میں اور آپ کو میں بتا دوں ایک طرف جہاں مودی سرکار لوگوں کی سویدھاؤں کے لیے جن مانس کی سویدھاؤں کے لیے جل کل یوجنا کو لے کر آئی ہے اسی کے چلتے گرام پردھان کے دوارہ ایک مندر کے بلکل سامنے جو ایک آبادی کے بیچ میں اس تھیر ہے وہاں پہ ایک جو زمین پڑی ہوئی ہے مندر کے بلکل سامنے ہے اور اس جگہ پہ لاکھے ایک ٹنکی کا نرمان کرایا جا رہا ہے جس سے گاؤں والے بڑے آہت ہیں بڑا ان میں روش ہے کہ مندر کے علاوہ سامنے کی یہاں پہ بہت سی جگہ ہیں اور وہاں پہ اس ٹنکی کا نرمان کیا جا سکتا ہے لیکن گرام پردھان اپنی ضد کے آگے کسی کی نہیں مان رہے ہیں یہاں پہ کچھ بڑے پرانے پیڑ ہیں جن پیڑوں کو کاٹ کر یہاں پر ایک ٹنکی کا نرمان کیا جا رہا ہے جو کی آبادی کے بیچو بیچ میں ہے اور قانون اگر دیکھا جائے تو آبادی کی جگہ پہ آبادی کے بیچو بیچ میں اس طرح کا کوئی نرمان نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں پر ہمارے احساس میں بہت سے گاؤں آسی ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پورا معاملہ کیا ہے جو مندر کے پرانگڑ میں ہی جبکہ گاؤں والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر گاؤں میں کوئی شادی برات کوئی فنکشن کوئی ہون کوئی بھی دھارمک پروگرام ہوتا ہے تو وہ اسی مندر کے پرانگڑ میں ہوتا ہے اس کے باوجود گاؤں والوں کی کوئی نہیں سنی جا رہی ہے گرام پردھان کے دورہ کیا نام ہے بھائی سواب آپ کو تاب مور ہے پردھان بھی کیا پورا معاملہ ہے جب بتائیے گا معاملہ یہ ہے یہاں پہ یہ مندر کی جگہ پرانگڑ کی جمین ہے اس سے گرام پردھان کے دورہ پانے کی ٹنکی لگائی جا رہی ہے جبکہ یہ وادی چھہتر میں ہے تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں گرام پردھان سے بات کری گرام پردھان سے بات کیا لیکن گرام پردھان نے کوئی شنوائی نہیں کیا یہاں تک کہ ہم لوگوں کے جانکاری میں بھی پرستاؤں نہیں رکھا گیا یہاں پہ ادھر وقتیوں کے شائن کروا کر کے اپنی مرجی سے یہاں پہ پوری بھومکہ بنا کر کے پوری طریقے سے یہاں پہ ٹنکی نرمان کا کار کیا جا رہا تھا جب ہم لوگوں کو پتا چلا تو اس کے لئے اگر اس کے دورہ روکا گیا تو پولیس کے دورہ دل بل کے ساتھ آئے اور یہاں پہ کافی گالی گلوش کے حساب سے ملو کیا جب یہاں پہ گاؤں کی جنتہ نے اس کا ویروہ کیا ویڈیو بنانے کوشش کیا تو پولیس کے دورہ موبائل چھینہ گیا اور اس کے بعد کافی ڈرائی دھمکایا گیا ماندیر کیا کم سے کم دو چار سو اورس پرانہ ہوگا ماتا جی کا مین اسٹھان ہے اور ماندیر کے سامنے یہ پرانگڑ میں میلا بھی لگتا ہے ماندر کے جمعے ہیں ماندر جی کے سامنے ہی پرانگڑ بھی تنکی لگانے کا آگے ماندر جی کے سامنے ہی پرانگڑ بھی تنکی لگی ماندر کے سامنے ہی پرانگڑ بھی تنکی لگوانا چاہتے ہیں ماندر کے سامنے ہی پرانگڑ بھی تنکی لگوانا چاہتے ہیں ماندر کے سامنے ہی پرانگڑ بھی تنکی لگوانا چاہتے ہیں ماندر کے سامنے ہی پرانگڑ بھی تنکی لگوانا چاہتے ہیں یہ دیوان ہے آپ سے یہ کہا کہ یہاں ہی پرانگڑ بھی تنکی لگے آپ کو جو کر رہا ہے کرو تو جیسا آپ نے دیکھا کہ کنیت تیجوان جو کون سی چوکی ہے سکندر آبا چوکی کے کانسٹیبل ہیں انہوں نے صاف طور سے ان گیاں واسیوں کو ڈھایا اور یہ بات کہی کہ ہندوستان اور پاکستان جیسے یدھوالے یہاں پہ ہو جائے لیکن تنکی ہم اسی جگہ پہ لگائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس پرشاہسن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آکے اس طرح کی بات کریں یہ گرام پردان اور راجس ویبھاک پجاری کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ ہی مندر کا پجاری جو ایک سمبانی عبیقتی ہوتا ہے اس کو بھی بھرا بھرا پولیس پرشاہسن کے دورہ کہا گیا سوطن پرواد کے لئے عبدالکوی پجاری جی آپ اس مندر میں کتنے سال سے ہیں پہلے کا پہلے کا پرانا مندر بھی ہے اس کا پرانا منظر بھی ہے اس کی دیکھ رکھ بھی آپ کر رہے ہو تو کیا معاملہ کیا یہ گرام پردھان کے دورہ منظر کے بلکل سامنے جو ایک ٹنکی بنائی جا رہی ہے اس کو لے کے آپ نے ویرود کیا ہے پردھان جیسے بات کری ہے بات کری ہے ہم تو بہت گاڑی پھکڑی میں دین ہے اور بہت سببار کہا رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے پجاری جیسے اکلے جیسے ٹنکی ہی لگی ہے جبکہ گرام ساماج کی اور بھی جگہ ہے گاؤں میں پڑی ہوئی ہے وہاں پردھان دباؤ مان رہے ہیں جنتیہ کے لئے وہاں لگانا نہ چاہتے ہیں درائی رہے پردھان جیسے پوری طریقہ سامان دی چھت رہے ہیں وہ وہاں پہ ایک نل لگا پوری طریقہ زہست پڑا اس کی یہاں ہیاں بگا یوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر بنا ہوا مندر پہ یہاں پر آج یہ جمین ہے یہ آبادی کی جمین ہے یہاں پر گرام پردھان دوارہ لگایا جا رہا ہے یہاں پر پبلک اس کا بروض کر رہی آئی جانتے ہیں کیا بروض کیا نام ہے آپ کا نام پرے پرکاس ہے کیوں بروض ہو رہا ہے یہاں پر بروض ہو رہا ہے یہاں کی جگہ سب پڑی ہے تو پڑی رہنے تو اتنی جگہ ہے جو پردھان جو کہتا ہے اپنی ابھی چاہی مانگنے گئے تھی لڑکی برات سالہ دیا نہیں تھا میری مہیشند کی چاہی لگتا ہے گئے رہاں پردھان گھائیں برات گھائیں سالہ دہنے اپنی برات گھر میں کیوں تکایا سالہ اپنی برات گھر میں برات گھر میں برات کی چاہی نہیں تکایا ہے کیوں تکایا ہے کیوں کیوں یہ آبادی کی جمعید یہاں میلا گئے رہا جگرم براتیں یہاں سب لگتی ہیں جسے ملوک اور کوئی سے کام ہوتا یہاں ہوتا ہے یہاں گاؤں کے اندر پہلو تو تکاہی لگنی نہیں چاہیے کیوں کہ یہ بھی کوئی بات ہوگی تو پورا گاؤں جائے گا مدیر کتنا پرانا ہے آپ کو کافی ہم لوگ آئے تھے چالیس میں تالی سال ہوتے ہیں پہلے کا بنا ہوا ہے پتہ نہیں دو چار سال سو سال کہہ رہا ہوئی ہے اور یہاں برات تکایا جاتی ہیں اور میلا اولا ہوتے ہیں دھنے جگہ ہوتے ہیں ہمان ہوتے ہیں بھگت بیٹھا رہی جاتے ہیں تو ہم اللہ سب بیٹھت کر رہے ہیں اور یہاں گھٹا ٹنکی نہ لگنا چاہیے